السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اس کے قبل ویڈیو میں میں نے ایک خبر آپ کو سنائی تھی کہ حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب جو عالم اسلام کے بہت بڑے مبلغ ہیں ان کے صاحب زادے جن کا نام عاصم جمیل تھا ان کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ خبر صحیح ہے اس لیے کہ حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب نے اپنے اوفیسیل ٹیوٹر اکاؤنٹ سے اس کی تصدیق کی ہے اب بات یہ تھی کہ ان کا انتقال کیسے ہوا تھا انڈیا پہ بڑا ہنگامہ تھا کسی نے گولی مار دیا یا کسی نے کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار دیا صحیح خبر کیا تھی اب اس کی تحقیق ہو چکی ہے تصدیق ہو چکی ہے کہ حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کا جو اوفیسیل یوٹیوب چینل ہے اس پہ ان کے صاحب زادے یعنی عاصم جمیل کے بھائی اور حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کے لڑکے مولانا یوسف جمیل انہوں نے ایک ویڈیو جاری کر کے اس کی تصدیق کی ہے کہ کسی نے گولی نہیں ماری ہے بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو گولی مار دیے یعنی انہوں نے خودکشی کر لی ہے کسی گارڈ کے پاس سے بندوق لے کر انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار لیا اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ وہ ڈیپریسن کے مریض تھے دماغی حالت ان کی خراب تھی اسی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا بہت دنوں سے بڑے فریشان تھے دماغی حالت اگر آدمی کا کام نہ کرے تو آدمی کچھ بھی کرتا ہے تو اسی لیے خودکشی ہے لیکن بہرحال خودکشی حرام ہے یاد رکھئے گا شریعت میں خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے حدیث میں کئی وعیدیں بیان کی گئی ہیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو قیامت آنے تک یعنی مرنے اس آدمی کے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اس کو وہی سزا دی جاتی رہے گی تو قیامت آنے تک اس کو وہی سزا سچت کو اوپر لیا جائے گا پھر دھکیلا جائے گا نیچے گیرے گا پھر اس کو اوپر لیا جائے گا ایسی سزا قیامت تک ایسی سزا اس کو دی جاتی رہے گی بہرحال کئی حدیثیں ہیں اس کے وعید پہ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے حرام ہے اور یہاں پر خودکشی ہے یا کیا ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جو ہے ڈپریسن کے مریض تھے دماغی حالت ان کی خراب تھی بہرحال جو بھی ہو اتنا یاد رکھئے کوئی اگر اسلام کی حالت میں یعنی ایمان کی حالت میں انتقال کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی طرح مرا ہو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں اسی لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو ان کے پسماندگان کو جو بھی ان کے پیچھے رہنے والے تھے ان کی اولادیں ہوں یا ان کے خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں جب کسی کے گھر میں موت ہوتی ہے تو وہی جانتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اسی لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عاصم جمیل کی بھی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی رکھیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسا کر دے اللہ چاہے تو کسی گنے گھار کو نکال کر جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے کون پوچھے گا اور اللہ کی ذات سے مصبت یعنی صحیح اچھی آپ کے لئے جو بھلا ہو وہی امید رکھیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اللہ تعالیٰ ان جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام و مرتبہ عطا کرے آمین